اور اب وقت ہوا ہے ایک ایسے آرٹس سے آپ کی ملاقات کروانے کا جنہوں نے تھیٹر کے ذریعے دنیا بھر میں ایک پہچان بنائی ہے اپنی بے تین پرفارمنسز کے ذریعے پوری دنیا میں جو لوگ تھیٹر دیکھنے والے ہیں ان کو انسپائر کیا ہے اور مسلسل کام کر رہے ہیں ینگ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اس سے پہلے کہ ان کا تعرف آپ سے کراؤں کچھ تھوڑا سا ان کے کریئر پر بات کر لیتے ہیں مختلف نوعیت کے تقریباً تین ہزار تھیٹر پرفارمنسز ایسی ہیں جو انہوں نے کی ہیں اور اس کے علاوہ مہدن سکس ہنڈرڈ تھیٹر پروڈکشنز کا باقاعدہ طور پر ایکٹیف پارٹ رہے ہیں ہم بات کریں حسن رزا کی جن کی پکچرز بھی آپ اس سکین کی اوپر ڈسپلیٹ دیکھ رہے ہیں سلواقیہ میں گزشتہ دنوں ایک ستر منٹ کا تھیٹر کینگ آف ناثنگ ہوا اس میں ان کی جو ایک سولو پرفارمنس تھی اس کو بہت پذیر آئی ملی آرڈینس نے بہت ان کو داد دی تو ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ پاکستانی اتنا اچھا اچھا کرے اور ہم ان کو بلائیں نا سو حسن تو بہت ہی زبردست کرے اپنی فیل کے اندر جی ہاں کینگ آف ناثنگ کے علاوہ حسن رزا کی مشہور ترین تھیٹر پرفارمنسز بھی ہیں اور اس جیسے بے شمار تھیٹر پروڈکشنز جو ہیں وہ ان کا کام اور ان کا جو کردار ہے وہ باقی بے مثال ہے حسن رزا آج کل نیجی پرائیوٹ سکول سے وابستہ ہیں اور ان کے پنجاب بھر کے جو کیمپسز ہیں ان میں بچوں کو ڈراما سکھاتے ہیں اور ایکٹنگ کلاسز بھی دے رہے ہیں اس کے علاوہ حسن بھی جو ہیں بیسٹ ایکٹر بیسٹ ڈائریکٹر کے بہت سے ملکی اور غیر ملکی ایکٹنگ ایوارڈز بھی جیت چکے ہیں ان کے بیس سالہ شاندار تھیٹر کریے کے بارے میں ہم وزید انہی سے بات کر لیے تھے زیادہ بڑکی کرتے ہیں آپ جو بہت زیادہ لوگ سکریمز پر آتے ہیں آپ جانتے ہیں نا سیلیبیٹی انٹرکشنز ان کے لیکن در حقیقت ایکشل آرٹس تو یہ ہیں حسن بھلکم تو ایکسپریسو کیا حال ہے تھنکی سو مچ تھنکی سو مچ فر ہیونگ می اور ایٹس سچ ایک آنر کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا آپ کا شکریہ ہے کہ آپ تشریف لائے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمیں آپ کا کام اور اس کام کی نویت جاننا بہت اچھا لگ رہا ہے so ویسے تو it's a typical question and mostly I don't like to ask it but تھوڑا سپنی اپنی journey کے بارے میں یہاں تک پہنچنے کے بارے میں about your passion and obviously now that has become your profession بتائیے so basically as long as I can remember میں grade 2 میں تھا and I wanted to grow up اور میں actor بننا چاہتا تھا لیکن obviously آپ سمجھ سکتے ہیں کہ parents کی طرف سے یہاں پہ ہمارے typical parents کا کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا future کیا ہوگا بلا 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 اس طرح کیا مسئلے ہوں گے so it was a very difficult decision when parents کو یہ منانا کہ no I want to study acting میں بیکنہاوس national university میں گیا theater film پڑھنے کے لیے parents کے طرف سے کوئی اتنا مجھے 100% support نہیں تھا but again they were not saying anything as well so اس کے بعد then I went to india to do a course as well and then I went to south korea as well india میں بیکنہاوس university کی طرف سے ہی گیا تھا and اس کے ساتھ travel کر کے میں اپنا craft سیکھا and yeah it has been a very difficult journey and now I'm happy that you know I'm doing good there you are حسن یہ جو پچھلے دنوں میں جو mashallah آپ نے اتنا hit آپ کا رہا ہے theater جو 70 minutes کا تھا king of nothing جس میں آپ کی جو performance تھی audience کو اسے دیوانہ بنا دی اور کتنی دیر تک کھڑے وہ اس میں محفتے اور تالیا بجاتے رہے یہ کیسا experience تو یہ ابھی تک کہ میری lifejunaBady standing ovation تھی کیس میری پہلی پہلی perfor depression تھی اور ابھی تک کچھ بڑی standing ovation تھی ایک ایک بڑی standing ovation ایک что example مجھے ابھی آج بھی یاد ہے it's such an emotional moment کیا audience خیالی ہیں they were crying کیسے کیا کیسے低ل Perez oy a Syed they didn't start clapping میں passe ihre پیر آیا پیر بعد And then it happened like four times ów آپ یہ محفر یہی بات کر رہے تھے کہ اتنا پاورفل میڈیا میں یہ اور اس کا اگر صحیح استعمال ہو تو اتنا بڑا ایک چینج کا باعث بن سکتا ہے سوسائیٹی کے اندر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا وہ ایکٹ جو تھا یا اس کا کوئی ڈائلوگ یا جملہ یورپ ایک کرافٹ ایکٹنگ کی آپ نے بات کیا وہ تھوڑا سا ہمیں کر کے بتائیں میں ویسے آپ کو پلوٹ شیئر کر رہے تھا کہ اپروپریٹ نہیں ہوگا یہاں پر لائکیز پر کہنا اس کی پوری جنری تھی وہ ہمارے سوسائیٹی کے اوپر ہی تھی کہ ہمارے سوسائیٹی میں کس طرح پریولیج آپ ہیومنز ہوتے ہیں اور ہم لوگ دے بائے دے اپنا پریولیج ریلائز نہیں کرتے ہیں اور ہمارے اردگرد کے لوگ فائنینشلی لوگ جو ہوتے ہیں بچارے پور ہوتے ہیں جنرے انکوائلٹی کی وجہ سے اور جنریشنل جو آپ کو ایک ٹراما ملا ہوتا ہے ان سب کے اوپر یہ ڈسکشن تھی اچھا ہمارے ہاں میتھڈ ایکٹنگ کا تو اتنا تصور ہی نہیں ہے ملکل آئی سی کہ بہت سارے سوپر سٹار جیسے بولی ووڈ میں بھی ہیں they lack this ability and they talk about it somehow ان کو لگتا ہے کہ کئی نہیں کہ ان میں یہ کمی رہے گی بکیز پہلے شاید یہ کلچر نہیں تھا but now the way you know TV یا یہ جو terrestrial type چیزیں آ رہی ہیں یا online چیزیں آ رہی ہیں تو اس پہ زیادہ اس کی امیت بڑھ گئی ہے چونکہ آپ کا بہت کلوز میڈیا میں کیونکہ آپ awareness بہت زیادہ آگی ہے کیونکہ پہلے ہم سینما میں ایک فلم دیکھتے تھے اس میں ایک سین آتا تھا وہ گزر کے وہ واپس نہیں آئے گا but while watching on netflix آپ کو کوئی بھی چیز کوئی ڈائلوگ انسپائر کے آپ وروں سے باہر بار دیکھ سکتے ہیں آپ 10 times اس کو رکیٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ تھیٹر میں اس کی کتنی اپورٹنس ہے اس والی اس فیکٹر کی I think so method acting theater میں بہت زیادہ معنی رکھتی ہے even جب بچوں کو بھی میں یہ سکھاتا ہوں کہ جب آپ نے let's suppose آپ کا play 2 hours کا ہے اب آپ نے since minute 1 سے لے کر last minute تک اپنے character میں رہنا ہے and 2 hours آپ کو کچھ ہو رہا ہے اور theater actor کی تو بہت زیادہ ایک tragedy کہہ لینے life کی ہے کہ جہاں پہ obvious new york کے اندر جہاں پہ لوگ 7 days کے اندر 8 shows کرتے ہیں every single day so دیکھیں اگر آپ کو کو personal problem ہو رہی ہے آپ کو کوئی tragedy چل رہی ہے آپ یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے وہا زین خالی رکھنا ہے for that 2 hours it will have to be in the moment okay yeah so i think so theater کے اندر especially بہت زیادہ so what is the first thing that you teach to for example i am your student and i come to you sir مجھے بتائیں مجھے acting کرنی ہے so what are basic 2-3 things that you'll say کہ یہ سب سے پہلے ہوں سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ بلیف کریں گے کہ یہ real ہے تب یہ audience بلیف کریں گے وہ real ہے that is the first thing i always teach کہ کوئی بھی آپ emotion feel کریں whether it's comedy whether it's tragedy whether it's any other emotion اگر آپ as an actor بلیف کریں گے وہ real ہے in the moment تب ہی audience in the moment بلیف کریں گے وہ real ہے ورہا وہ جو ہم کہتے ہیں سفیر نہیں آرہی fake acting لگ رہی ہے i can't relate وہی ہوتا ہے کہ ایکٹر جو ہے مومنٹ میں خود بلیف نہیں کر رہا ہوتا مومنٹ میں خود بلیف کریں گے اچھا مجھے بتائیں آج تک کے ایک تو یہ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا اور کون سے best performances آپ کے جو آپ کو ابھی تک یاد ہے مطلب بہترین جس پہ اس پہ تو بہت زیادہ عداد ملی آپ نے بتایا 6 minutes کی standing ovation تھی اس کے علاوہ بتائیے ہم لوگ last year جہاں Prince of Fujairah UAE میں ہمیں بلائے گیا تھا that was absolutely بہت زیادہ wonderful performance تھی اس کے علاوہ China government نے ہمیں بلائے تھا back in 2018 so we did 14 shows in China in different cities وہاں پہ تو theater بہت کامن ہے بہت زیادہ بہت زیادہ and it was absolutely amazing اس کے علاوہ Lahore کراچی unfortunately ہمارا یہ ہے کہ Lahore کراچی اسلامباد کے باہر یہاں پہ theater اس طرح نہیں ہمارے this was my next question کہ آپ جس طرح کا theater culture اس وقت ہے ہمارے ہم you being an actor and director آپ اس سے مطمئن ہے اتنی theater culture سے یا اس حد تک اس کی موجودگی سے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہونا چاہیے نہیں جب آپ پاکستان سے باہر ٹرائیول کرتے ہیں جب آپ اپنے قکون میں بند ہوئے میں تب تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہی ہیں ہم ہی بہتر کر رہے ہیں لیکن جب آپ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں کہ ہر جگہ کا theater کتنا زیادہ ہو رہا ہے even countries like Afghanistan کے اندر بھی بشہ کتنی زیادہ war چل رہی ہے لیکن countries like Afghanistan, Iraq وہ بھی ہم سے زیادہ theater کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ theater ابھی بھی بڑا taboo سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ ابھی بھی Punjabi straight drama کو theater سمجھا جاتا ہے جو کہ obviously اس لئے میں ڈیسگری کرتا ہوں اس نے ڈیمیج کیا ہمارے theater میں ڈیمیج کیا ہمارے پنجابی ڈرامے پنجابی ڈرامے نے ہمارے theater کو ڈیمیج کیا ہے اس نے ڈیمیج کیا ہے ڈیمیج کیا ہے وہ نکال دی اکثر لوگ اکثر پیرنٹس بھی بحث کرتے ہیں کہ theater ہمارا کلچر نہیں ہے آپ نے theater دیکھا ہی کہاں read your history music ڈیمیج کیا ہے میں ابھی بھی اکھبار میں اشتار پڑھ رہا تھا اور جس طرح کی آتی ہیں جیزیں وہ دیکھا نہیں جا سکتا سڑکوں پہ اگر آپ دیکھیں وہ boards لگے ہوتے ہیں وہ دیکھے نہیں جا سکتے وہ theater نہیں ہے yeah of course stage drama so what changes you expect ڈیمین being an artist آپ کیا کہتے ہیں how to bring this theater culture کیا کوئی بھی اٹھ کے theater actor بن سکتا ہے نہیں سب سے پہلے اگر آپ نے کوئی بھی ملک اس کی success دیکھنی ہے تو بچوں کو پڑھائیں so اسی لئے اگر آپ اپنے ملک کے اندر کوئی بھی چیز اس کو اپنا فروخ دینا چاہتے ہیں so i think children are the best way کہ آپ ان کو بتائیں کہ this is not taboo this is not something برا ہے this is something جو آپ کی personal health کے لئے بھی بہت اچھا ہے because again میں بچوں کو بھی یہ سمجھاتا ہوں just in life ہماری جس طرح life کی daily rehearsal ہوتی ہے جیسے theater کی rehearsal ہوتی ہے آپ غلطی کرتے ہیں آپ سیکھتے ہیں and next day you become better دوسرا آپ کی natural life میں بھی تو ہی ہی ہوتا ہے کہ آج میں نے گلتی کی ہے میں نے سیکھا ہے and now i will grow into a better person so i think so theater جو ہے real life کے بارے بہت کچھ سکھاتا ہے صحیح اچھا حسن جاہوں گی بتائیں ایک تو یہ جو اسے آپ نے بتایا کہ بچوں کو اس حوالے سے ویدنیس اور یہ یہ ایک چھوٹے بچے کو سکھانا کتنا ٹاف ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی جو جو جتنے آپ بتا رہے ہیں کہ qualities اور یہ سب کچھ ہونا چاہیے تو کیا وہ inbuilt ہوتے ہیں کسی کسی کے اندر کچھ بچے ایسے بھی ہوتے جو بڑے اچھے performer ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی کیا افرٹس ہوتے ہیں I think so کہ acting is like a skill جو کس کھایا جا سکتا ہے اگر پرسن ہوتھ سیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے just like any skill acting is a skill that can be taught لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ انسان proper سیکھنا چاہتا ہو کیونکہ یہاں پہ لوگ ہمارے ہاں پہ دیکھتے ہیں کہ oh my god ہم اتنا اچھا perform کر رہے ہیں میں بھی ایکٹر بننا چاہتا ہوں لیکن اس کو glamour اور میرے بال اچھے ہونے چاہیے اور میں کس طرح دیکھ رہا ہوں یہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ main performer یا ایکٹر کا main essence کیا ہے so emotional intelligence last question theatrical skill یہ گھر میں بھی بھی بیچ میں آ جاتی ہے کیونکہ vocals تو لاؤڈ ہو جاتے ہیں ویکن فیل کہ آپ ٹی وی بھی بھول رہے ہو تو آپ تیٹر جیسا بھول رہے ہوتے ہیں یہ تو ہے یہ بہت زیادہ ہے میرے فرینڈز وغیرہ ہمیں کافی زیادہ کم بلین کرتے ہیں کہ میں اکثر اوقات بہت زیادہ لاؤڈ ہو جاتا ہوں بات اپنے اکسپلین کرتے ہیں حسن ہمیں آپ سے ملکے بہت اچھا لگا شوالت بیسٹ آپ کا سپٹیمبر کے اندر لاہور میں بھی پلے ہو رہا ہے فیلوک یہ فیصلہ باد میں کر رہے ہیں فرس سپٹیمبر کے اندر ہمارا کومیڈی شو ہو رہا ہے پاکستان تحریکے کومیڈی کا الحمراہ آرٹ کاؤنسل ہال نمبر 3 شکر ہے تحریکے کے آگے کومیڈی آگے چھیک ہے الحمراہ کے اندر جی فرس سپٹیمبر کو ڈونٹ فرگیٹ ٹو وچ ہال 3 کے اندر کومیڈی شو ہے اپریشیٹ کریں بہت زبردست میڈیم ہے بہت انسپائرنگ اور انسپریشنل میڈیم ہے بہت افیکٹیو میڈیم ہے تھییٹر آپ جائیں گے اصل تھییٹر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اور آپ پھر اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے یہ دیکھو یہ زبردست ہے